بھونے سے شندور تقریباً ستر کلومیٹر کا فاصلہ ہے بھونے سے شندور تشاہر سے شندور آپ کو لگے گا تین سو ساٹھ کلومیٹر ایک دن سے زیادہ تقریباً بتیس گھنٹہ لگے گا جس میں چترات اے بی سی ڈی اور ایک سبڈیوجن میں ستوج گیا یہ مستوچ جو کہ اپر چترال کا تحصیل ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے شندور پولو گراؤنڈ مستوچ تقریباً تیس کلومیٹر آگے یہ ہرچین کو کراس کر کے سولہ سپور جو کہ شندور کا سٹارٹنگ پوئنٹ ہے ہم یہاں بھونے گا چارشن یہاں دو ماہ وقت بھونیار بنیار ابھی دو ہافت ختم ہو چکے ہیں چھے گول سے میر برابر ہیں ابھی دس میٹ کا ایکسٹر ٹائم دے گئے ایمو شکندہ کیا آخری دس میرے میں فیصلہ ہوا یہ میرے لیے بھوتی شیڈول کے مطابق دین میچ سونگے بہلا میں چھتران سی اور گلگت سی کے درمیان کھول 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 آپ نے دیکھا آپ کی اپنے بھونی کے ہاں دوست ہے اور سب سے پیاری بات یہ بھی ہے کہ چھے کے چھے پلیٹ سارے ایک گاؤن وہ میچ ضروری ہے اور یہ پانی ڈالا جا رہا ہے گاؤن میں ہمارے اوپر میں ڈالے جا رہے ہیں اچھا لگا ایک تو ایک ایک سیٹی میں ہمارا کوئی ساتھ سال سے ہار رہا دا رگولر دین ہے شندور پولا فسٹویل کا آج فائنل ہونے جا رہا ہے چھتران اے اور گلگت اے کے درمیان چھتران اے کا کیپٹن شازدہ سکندر ملک جس کا یہ آخری سال ہے اور گلگت اے کا کیپٹن راجہ شفیق ڈالی سیٹی میں ڈالی سیٹی میں بیتران جو آپ ڈالیسی 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 اسلام علیکم ویویرز امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو ابھی میں کھڑا ہوں بھونی میں جو کہ اپر چیدرال کا ہیڈ کوائٹر ہے ہم ابھی جا رہے ہیں بھونی سے شندور تو آپ کا بدا دا چلو بھونی سے شندور تقریباً سبتر کلومیٹر کا فاصلہ ہے بھونی سے شندور اگر آپ بائک میں جائیں گے تو بھونی سے شندور آپ پہنچیں گے ساڑھے تین یا چار گھنٹے میں تو آپ کو بتا دا چلو آج شندور پولو فسٹیویل کا پہلا دن ہے تو شندور پولو فسٹیویل جو کہ شندور ٹوپ پہ حصال یہ بنایا جاتا ہے اور شندور پولو فسٹیویل جو کہ شندور پولو گراؤنڈ ہے وہ دنیا کا سب سے ہائیسٹ پولو گراؤنڈ ہے جس کی بلندی بارہ آزار پانچ سو فٹ ہے تو آپ کو بتا دا چلو اگر آپ لوکل ٹویرسٹ یا پھر انٹرنیشنل اگر آ رہے ہو اگر آپ پشاور سے پشاور سے کوئی ہمارا دوست کوئی پتھان بھائی آ رہا ہے تو پشاور سے شندور آپ کو لگے گا تین سو ساٹھ کلی میٹر تقریباً تیرہ یا چودہ گھنٹے کا راستہ ہے اگر آپ اسلامباد سے شندور آ رہے ہیں تو لگے گا پانسو ارتادیس یا پانسو پچاس کلی میٹر آپ کو لگے گا چودہ گھنٹہ یا پندرہ گھنٹے اگر آپ لاہور سے شندور آ رہے ہیں تو تقریباً لگے گا 900 کلومیٹر تقریباً 18-19 گھنڈے کا راست ہے اگر آپ کراچی سے آ رہے ہیں تو 2000 کلومیٹر ہے کراچی سے شندور تو آپ کو لگے گا ایک دن سے زیادہ تقریباً 32 گھنڈہ لگے گا تو آپ کو بتا دے چلو شندور میں جو پانچ افیشل ٹیم ہیں پانچ چترال کے ٹیم ہوں گے پانچ گلگت کے جس میں چترال اے بی سی ڈی اور ایک سبڈیوجن مستوچ کا وہ ٹیم ہیں اور اس کے مقابلے میں گلگت اس طرح کی ٹیم ہوں گے تو آج پہلا دن ہے پہلا دن میں آج پہلا میچ جو کہ افیسر جو ہوتے ان کے درمیان ہوگا چترال اور گلگت کے ہر دن تین میچ ہوں گے اور دوسرا میچ سبڈیوجن مستوچ اور غزر کے ٹیم یا پھر سبڈیوجن گلگت کے درمیان کھیلا جائے گا اور تیسرا میچ غزر اور لسپور کا ہوگا تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج میچ کے جو صورتحال وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور راستے میں جاتے وقت جو بھی سین ہم دیکھیں گے میرے ساتھ میرا بھائی ہے وہ بھی میرے ساتھ آ رہے اور میرے دوستے جو اویون سے آ رہے تو وہاں پہ جا کے جو سین راستے میں ہم دیکھیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی تو ویورز ہم ابھی پہنچ چکے ہیں مستوچ جو کہ اپر چترال کا تحصیل ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے شندور پولو گراؤنڈ تو مستوچ سے شندور پولو گراؤنڈ تقریباً چالیس یا پنتالیس کلومیٹر کے فاصلہ ہے یہاں سے تقریباً دو ڈائے گھنٹے لگے گا اگر آپ آرام سے بائک پہ جا رہے ہیں کیونکہ رش بھی بہت ہے تویڈیس بھی بہت زیادہ جا رہے ہیں اور آج پہلا دن بھی ہے تو پیچھے آپ نے جو سین دیکھا وہ مستوچ کا پیٹرول پمپ اور ڈیزل بھی ملتے ہیں تو یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا ہم پہ ریسٹ کر رہے ہیں چھائے پی کے یہاں سے نکلیں گے شندور کی طرف اور یہاں سے آگے آپ جائیں گے شہیداز اس سے آگے آپ جائیں گے ہرچین اس سے آگے آپ جائیں گے سولاسپور سولاسپور کو جب آپ کراز کریں گے تو آپ پہنچیں گے شندور پیلو گراؤن تو یہاں سے جو سین ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی تو بیورس ہم مستوچ تقریبا تیس کلو میٹر آگے یہ ہرچین کو کراز کر کے سولاسپور جو کہ شندور کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہم یہاں پہ پہنچیں اس سے آگے ہم جو بھی سین دیکھیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ لوگ بی بائک پہ یا گاڑی پہ آرہے ہو تو یہاں پہ سکے کر سکتے ہو یہاں پہ چھوٹے موٹے نہر چل رہے ہیں یہاں پہ فش ہو سکتے ہو پانی پی سکتے ہو باکی یہاں سے یہاں پہ اگر کامرمند بکھا سکے تو یہاں سے اوپر ہمیں جانا ہے بلکل چڑھائی پہ ہمیں جانا ہے جو سین ہم دیکھیں گے وہ آپ کے ساتھ چھیڑ کریں گے اگر کامرمند آپ کو دیکھائیں گے یہ خوبصورت نظارہ یہاں پہ آپ کیوئرسٹ بھی دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ تعداد میں آئے ہیں ہم بلکل سلسکن کے اطور پہ آئے ہیں یہاں پہ اگر اس سیٹ آپ اگر جاؤ گے تو شندور کے سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو ملے گا جو لوکن پیوریس یا اٹرنیشن جو بھی آرہے ہیں وہ گاڑی پہ آرہے ہیں یا پھر بائک پہ آرہے ہیں یہاں پہ خامکہ اسٹے کریں آ لوگی آپ دیکھ سکتے ہو بیٹھنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے یہاں پہ آپ فرش ہو سکتے ہو اسے آئے کے تقریباً بیس میرٹ کا آدھا گھنڈے کا راستہ ہے شندور کی گئی ہے تو ہم دلکل شندور صاحب جائے کے آپ سے بیڈیو بھائیں موسیقی 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 تو اینکو اسٹے اسٹے محلو چاہاں دوما محلو 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 احد اچھا محلو محلو جان محلو مولانی مولانا کیا ستا ٹا را بھونیار منیارا مولانا 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 بخار اچھا گرہ یہاں ہوتا ہے جی تو وی ویرز ہم ابھی شندور پولو براؤنڈ پہنچ چکے ہیں اگر کیمرمن آپ کو دکھا سکے وہ ہم پہ ہیں اور یہ رہے ہمارے دیم ہم نے یہ ہم پہ ٹین لگا ہے بائک بھی ہم پہ ہم نے کھڑی کر دیئے اور ابھی صبح کے تقریباً دس بجنے والے اور آج بھی تین میجز ہوں گے شیڈیول کے مطابق سیلا میج لسپور اور غزر کے درمیان کھیلا جائے گا دوسرا میچ جو آفیسر ہوتے ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے اور تیسرا میچ پہنچ چار بجے سب ڈیویزن، مستوج اور گلگت کے درمیان کھیلا جائے گا تو ابھی ہم آپ کو لے کے جلتے پولو گراؤنڈ کے طرح وہ ہم پہ میچ ابھی سٹارٹ ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں جی تو ویورٹس ابھی بہت ہی سنسن خیص میچ سب ڈیویزن، چترال اور یاسین کے درمیان کھیلا جا رہا ہے جو کہ ابھی دو ہاف خطر ہو چکے چھائی چھے گول سے ابھی میچ برابر ہے ابھی دس میٹ کا ایکسٹر ٹائم دی گے ہم آپ کو لے کے جاتے ابھی میچ سٹارٹ ہو گے سب دیویزن، امو شکندہ ہے کیا سب دیویزن، امو شکندہ ہے نینل نیم سین سب دیویزن سب دیویزن مجھے 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 موسیقی موسیقی کنم شاید یہ embukanہی کہ آپ زیادہ در خواب پیلے رکھیں انسان یو هنا !!! ب 가격 ہے جنچگا کسی ہے اپنی پیاروں ڈکای خوج کے لئے اور ایک سو پچاس سال تک جیٹے گا موسیقی موسیقی آج شندور پول آفیسٹریڈ کا دوسرا دن ہے اب یہ آنکھ کھلئی ہے آپ کو باہر کا نظارہ دکھاتے ہیں ابھی ہم جاتے ہیں تھوڑا سا فرش ہوکے اور آج آج بھی شریول کے مطابق تین میچے سے بی ای سی اور ڈی اگر انگر سارا سینہ لوگ ان ساتھ شیئر کرتے ہیں آج بھی شریول کے مطابق تین میچے سے ہوں گے پہلا میچ چترال سی اور گلگت سی کے درمیان اور دوسرا میچ تین بجے ہوگا چترال افیسر اور گلگت کے افیسر اور اس کے بعد ساڑھے چار بجے یا پانچ بجے چترال بی اور گلگت بی کے درمیان ابھی پورو گراؤنڈ میں ہے فیلال تو ابھی تقریباً پانچ میٹ بعد یہ میچ سٹارٹ ہونے چترال سی اور گلگت سی کے درمیان تو اس کے جو مناظر ہوں گے وہ ہم اس کے ساتھ شئر بنیں گے درمیان ایک nu ہے اگر آپ 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 آگر آپ ہے جو اور دیگر مہماروں کے ساتھ تمہار سائیکی نے بولوں کو شنہو بولوں پر صرف اوچھو کہ تنیا کو سب سے قرآن تنیم کو لیتا ہے آہا آہا شام شیر ہائلائٹس آپ نے دیکھے ہوں گے پہلے ہاف میں چتراج سی نے پانچ گول کیے گلگت سی کے ٹیم نے دو گول کیے تو پسٹ ہاف کے ہائلائٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا باقی سیکنڈ ہاف بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جو مین مین ہائلائٹ ہوتے یا پر بول ہوتے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی آپ سے ملتے سیکنڈ ہاف کے بارے ملتے سیکنڈ ہافی ملتے سیکنڈ ہافے مارے خوشی سے آپ کو پتہ کہ کون جیتا ہو گا چترال سی کے ٹیم بہت ہی باری مرجن میں گیارہ دو سے یہ میٹ جیت چکی ہے میرا ساتھ میرا بائی میرا دوست سیف اس سے بھی جو اس کا پہلا وہ ایکسپیرینس ہے شندور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں سیف کیسے لگ رہا ہے یار شازف سب سے پہلے تو یہ بتاؤنا کہ جو ایڈوینچر جو روٹ جو شندور تک آتی ہے تاکہ چترال سیٹی سے تو آپ یوں سمجھے کہ ایک نائٹ میر سے کم نہیں کیونکہ ہم میرے خیال میں جو ایڈوینچر لگ رہے ہیں ان کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے شندور پولو گراؤنڈ اور خاص کر جو فیسٹیبل کے ٹائم میں خاص کر کہ آج کا میں ہمارے دوست بھی تھے شامل تھے تو آپ نے دیکھا آپ کی اپنے بنی کے دوست ہیں اور سب سے پیاری بات یہ بھی ہے چھے کے چھے پلیٹ سارے ایک گاؤں یہ بھی بڑی ایک ایک تین تھی تو مجھے بہت اچھا لگا بڑی اچھی ایکسپیرینس ہے اور آپ کو دیکھیں مجھے دیکھیں دل باغ باغ گارڈن گارڈن ہوگا ہے ہاں جی چا کریں انشاءاللہ کل فائنل جب ہوگا چترال اے اور گل گتے کے در میں وہ مجھے ضروری ہے اور یہ پانی ڈالا جا رہا ہے گاؤںڈ میں ہمارے اوپر پہ ڈالا جا رہا ہے باقی کیپٹین زیاواللہ سے بھی ہم نے انٹرویو کی بھی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی میلتے ایکس جو میچ ہوگے چترال بھی ہی کیا ساتھ جیتا ہوں میویرز ہمارے ساتھ چترال شیئر کے گیپٹین زیاواللہ جس کا تعلق بھونی سے بھونی اپر چترال سے تو ابھی انہوں نے چترال گل گت سی کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا تو بہت ہی اچھے پرفارمنس کے ساتھ گیارہ دو سے یہ میچ زیاواللہ کے ٹیم چترال شیئر کے ٹیم نے جیتا ہے بہت اچھا لگا ایک تو یہ کہ سی ٹیم ہمارا بہت سات سال سے ہار رہا تھا ریگولر تو اس بار ایک تو میرا جو لوگر میں جو کھیلتا ہوں اپنا ٹیم لے کے جو میرا ریگولر ٹیم ہے اس کو سکندر صاحب نے ایزی ٹیز بیش دیا تھا ہم اسے پانل کو لفائی کر گئے تھا تو کافی زیادہ اسے خوشی ہو رہی ہے کہ رڈکے سارے پر فارم جا گئے سپیشلی از ایک کیپٹین میرا اپنا گیم بھی اچھا لوگ وہ کر رہے تھے ٹیم کے بیک بون ہے تیمور ہے اور تنویر اسرار بھائی بس پرفارمنس دیا اسرار بھائی گئے اس سال ہمارے ٹیم میں نئی شمولیا تھے اور زبردست کھیلا لہور میں بھی اور ادھر بھی پاکی سارے لڑکوں نے شمشیر شمشیر جو نایک ایڈیشن تھا لہور میں تو ادھر لہور میں بھی اچھا کھیلا تھا ادھر تو ٹاپ کلاس کھیلا اور لاسٹ میں جو فینس یہاں پہ آئے ان کے لئے کیا پیدا ہوں گے فینس تو بس ہماری جہاں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تینکیو سو مچ اور ٹیوریزم کے لئے بھی ٹیوریزم یہ کہ آنا چاہے ادھر پروموٹ کرنا چاہے چیز کو دیکھنا چاہے فیسٹائل پولوک کو ڈاؤنے سٹٹ میں بھی نہیں جانا چاہے اس کو لیکن ادھر بھی امپلیمنٹ کرنا چاہے تو اس طرح یہ ترقی کرے گا صرف اس کو سٹک نہیں کرنا چاہے چترال اور گلگیت میں بلور ڈیسٹرک جیسے اسلامباد لاہور اسے میں بھی پشاور میں اس کو اپلائی کرنا چاہے فیسٹائل پولو ہے اس میں بلور کروکو پروم کرنا چاہے سر آپ کے کمتے وقت کا بہت چکی ہے بہت 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 اسلام علیکم ویورز آج ہمارا شندور پہ تیسرہ دن یعنی کہ آج وہ دن ہے جس کے لئے ہم یہ ہم پہ تین دن ہو گیا ہمارا یہاں پہ آج فائنل دن ہے شندور پولو فسٹیویر کا آج فائنل ہونے جا رہا ہے چترال اے اور گلگیت اے کے درمیان چترال اے کا کیپٹن شازدہ سکندر ملک جس کا یہ آخری سال ہے اور گلگیت اے کا کیپٹن راجہ شفیق جو کہ گلگیت کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ابھی ہم ناشتہ کر کے نیچے اترے ابھی آپ کو لے کے جاتے ہیں گراؤنڈ کے طرف میچ کیوں کہ سٹارٹ ہونا ہے سٹارٹنگ سے پہلے آپ کو جو پرگلائڈنگ ہو گیا یا پھر کلچر ٹانس ہو گیا چترال کا گلگیت کا اور کلاشی لوگوں کا وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد میچ کے جو ہائلائٹ ہوں گے وہ آپ کو دکھائیں گے فل میچ کا ہم بھی ویڈیو کریں گے دونوں ہاف کا وہ میں الگ سے ویڈیو ڈالوں گا اس بلوگ میں میں آپ کو ہائلائٹ دکھاؤں گا جو سیلبریشن ہے وہ دکھاؤں گا تو ہمارے ساتھ موسیقی 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 کیونک تحض رو زیادہ باید ن inception موسیقی 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 بھی آپ کو ملیں گے یہاں پہ تو ابھی تقریباً ایک دس یا پندرہ منٹ کا وہ بریک ہے اس کے بعد سیکنڈ آپ سٹارٹ ہوگا بہت اچھا بہت زبردست ٹھیک لیمپ ہے فائنل میں چل رہا ہے اس سے پہلے جو اپنے ہائلائٹ دیں کیوں گی ہوں گی ہوں شورٹ شورٹ کلپ جو بلول ہے جو میل میں ہائلائٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باکہ اس کے بعد فائنل کے سیکنڈ باف کے جو فائنل شاوش ہے ساتھ گول 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 انسان ہاتھ 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 بے موسیقی 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 دو میٹ پہلے میج ختم ہو گیا تھا جگڑا کی وجہ سے میج دوبارہ سٹارٹ ہو گیا تھا دو میٹ ایکس نے دیئے گیا تھا سکران کی سکور ہے اسی طرح چکران ایک اپنیم میں ایک سائے میکشتر ہے پیچھے گلوزم سرمنی ہو رہا ہے ٹروفی دے رہے ہیں ہم آپ کو وہ سین بھی دکھاتے ہیں باقی یہاں تک اب آپ نے دیکھا ہوگا سبسکرائب کریں نائب کریں ویڈیو کر سار کریں دانکہ ہمیں کوئی اچھی تھے روڑی میں نکستہ